کسان ساتھیوں بات کرتے ہیں لاسل گاؤں منڈی کے بارے میں لاسل گاؤں منڈی کا جو ماحول ہے وہ کیسا دیکھنے کو ملا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ساری سٹیک جانکاری کے ساتھ بتاؤں گا کسان ساتھیوں یہ ہے بھارت کی سب سے وڑی منڈی ہے اور آج کے اگر پیاج کی ماحول کی بات کریں تو ساندار دیکھنے کو ملا ہے اور کل کے اگر منڈی کی بات کریں تو ہم ساری جانکاری ساری اپڈیٹ کے ساتھ بتائیں گے کرسان ساتھیوں میرا نام ہے انڈواغ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے اپنے چھوٹے بھائی کا چینل آن لائن انڈواغ تو چلیے کرسان ساتھیوں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے انڈواغ ہے آپ سے اگر آپ نے ہمارے ہی چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں جیسے ہی اگلی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیکیسن آپ کے پاس جرور پہنچے گا تو چلیے کرسان بھائیو جان لیتے ہیں آج کی تاجہ اپڈیٹ تازہ ریپورٹ کے بارے میں کرسان ساتھیوں آج کا جو محول ہے وہ بہت ہی ساندار دیکھنے کو ملا ہوا ہے کیونکہ یہ ہے لاسل کاؤں جو منڈی ہے یہ بڑے لیبل کی منڈی آتی ہے اگر ناسک کی بات کریں تو ناسک کی بھی سبسکرائب منڈی مانی جاتی ہے کیسان ساتھیوں اگر آبک کی بات کریں تو آبک بھی آج اچھی خاصی دیکھنے کو ملی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج بمپر آبک دیکھنے کو ملی ہے لاسل کاؤں منڈی میں وہیں پر کیسان ساتھیوں اگر ریٹ کی بات کریں تو ریٹ آج سوپر کالٹی کا جو پیاج ہے وہ تیس سو روپے سے لے کر پچیس سو ساڑھ پچیس سو روپے تک کے بھاؤں میں دیکھنے کو ملا ہوا ہے میڈیم پیاس کے اگر بات کریں تو اٹھارہ سو روپے سے لے کر تیس سو روپے تک کے بھاؤں میں دیکھنے کو ملا ہوا ہے اور گولٹا پیاس کے اگر بات کرنے کی ساتھیوں تو آج کے دن بارہ سو روپے سے لے کر کسان ساتھیوں گولٹا پیاس ہے یہ والا سو روپے سے لے کر سولا سو روپے پرتیک کونڈل کی ساتھی دیکھنے کو ملا ہوا ہے اور کسان ساتھی چھوٹے چھٹے ہن مکس پیاس کے اگر بات کریں تو آج کے دن یہ والا جو پیاس ہے وہ آج کے دن دلی آزاد پر منڈی میں تین سو رویس لے کر چودہ سو رویس پرتیک کو انڈل کی سابتے دیکھنے کو ملا گوا ہے اور لوگ اور منڈی کے اگر استیدی کی بات کریں تو استیدی کی سامزاتے بہت اچھی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے